چل کھا لے ایسے جب کیمرہ نہیں کھلا ہو تھا تب کھا رہا تھا اور اب نہیں کھا رہا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پرندے سارے اپنے یہ دیکھیں میں آپ کو بلیک مرگی کا بھی شوک کر دوں ماشاءاللہ یہ بھی بہترین پھر دی ہے میں سوچ رہا یہ ہوں جتنی ضرورت تھی نا اس کو یہ دیکھیں اب تو نہیں ہلتا یہ بلکل نہ یہ ہلے گا نہ ہی دیوار ہلے گی زہری بات ہے سیمٹ سیمٹ کو اتنا پانی لگا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر خیر اسے اور فیٹ فارڈ ہوں گے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ ایک نئی صبح کے ساتھ تو اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی لازمی بس کر لیں تاکہ میرے ڈیلی کا ویلوگ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ انجوائے کر سکیں تو میں نے ابھی سب کو ہی دانا پانی کر کے ابھی بیٹھا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ یہ چیک کریں کہ بچہ ابھی کتنا چھوٹا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ خود دانا اٹھا رہا ہے میں نے ابھی دیکھا ہے میں نے کہا یار نہیں پھر میں نے ذرا نوٹ کے تھوڑے در بیٹھ کے تو واقعی یہ بیچ بیچ میں مو مارتا ہے دانا اٹھاتا ہے یہ دیکھئے گا ابھی یہ بھی تھوڑے در میں اٹھائے گا یہ دانا چل کھا لے ایسے جب کیمرہ نہیں کھلا گا تب کھا رہا تھا اور اب نہیں کھا رہا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جٹکہ مار رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دانا اندر لے کے جا رہا ہے یہ دیکھیں بڑی بات ہے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور ابھی سی دانا کھانے شروع ہو گیا میں نے تین چار دفعہ میں نے اس کو اٹھا اٹھا کے واپس اس کی ٹوکری میں رکھایا لیکن پھر یہ اتر کے واپس نیچے آیا تھا تو بس ہم اس کو نیچے ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ میں نے کہا یہ نیچے پھرتا رہے نا اس کو نیچے کھا دی ہو جائے نا تو یہ ہوگا کہ اس کے اندر دوبارہ اس سے یہ میل فی میل دوبارہ سے انڈے اتھار دیں گے اگر یہ ہوتا ہے تو پھر تو ہمارے لئے بیسٹ ہو جائے گا یقین مانے اس لئے پھر میں نے یہ سوچا ہے میں نے کہا چلو ایسی طرح کرتے ہیں کہ ان کو یہی پر رہن دیتے ہیں اس کو نیچے ہی اور ہم اس کو دوبارہ انڈوں پہ لیاتے ہیں ماشاءاللہ وہ دیکھیں کیسے کھا رہی ہے یہ بس اس کو تقریباً ہفتے سے ڈیڑھ ہفتہ اور لگے گا پھر اس نے پورا کور ہو جائے گا نا کور ہو کے پھر یہ اپنے آپ باہر بھی آ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اللہ خیر کرے گا میں اس کے ویسے باہر آنے کا انتظار ہے ہمیں بڑا بے سبری سے باقی یہ جنیچے جا ٹائگر پہ آ رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد یعنی کراسنگ شروع کر دے گا پھر ان کے بھی انڈے آ جائیں گے تو بیسٹ ہو جائے گا باقی آج اتنی بارش ہوئی ہے یقین مانے جس کی کوئی حد ہے میں خود بڑا پریشان ہوں ابھی بھی آپ موسم چیک کریں یہ دیکھیں کتنا موسم میں سے پورا بادل ایک ہوا ہے آسمان پورا ایک ہے بادلوں سے یہ دیکھیں میں نیچے پانی دکھاؤں یہ دیکھیں یہ ابھی بارش ہو کرتی یہ بھی میں تھوڑا جر پہلے ہی اوپر آئے ہوں میں نے دانہ پانی ڈالا ہے سب کو دیکھیں کتنا پانی ہے ادھر یہ اچھی بلی بارش ہو یہ لگتار بارش ہو رہی ہے رات سے یہ تو میں نے کہا کچھ تو تھوڑا سو ٹائم ملے ہم اوپر جا کے اپنے برد سو سارے سمال لیں پرندے سارے اپنے یہ دیکھیں میں آپ کو بلیک مرگی یہ بھی شوق کر دوں ماشاءاللہ یہ بھی بہترین پھر رہی ہے میں سوچ رہا یہ ہوں کہ اگر ہم اس کے ساتھ کا بلیک مل لیں تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اگر ہم پیر ہی علیدہ بنا دیں شیرو کے ساتھ اگر ہم اس کو نہیں لگاتے اور ہم اس کے ساتھ کا بلیک مل لے آتے ہیں تو کیا بولتے ہیں آپ لوگ کومنٹ کر کے لازم ہی بتائیے گا باقی اللہ خیر کرے گا ہم نے پیر سے لگانے ہیں اسی جگہ پہ ہی ہم بنائیں گے یہ دیکھیں موسم چک کریں کیسا گرین ری کیسی زبردست لگ رہی ہے بارش کے بعد یہ ابھی بارش ہو کے اٹھی ہے تو ابھی دوبارہ بھی آنے والی ہے بارش اس لئے میں چاہ رہا ہوں گا میں فٹا فٹ میں سارے کام نپٹا لوں میں نے بھی سب کو ہی دانہ پانی کیا ہے میں نے کہا جلدی جلدی دانہ پانی کر کے ہم بھائی نیشے چلیں گے تاکہ کوئی پتہ نہیں کہ کب دوبارہ سے بارش شروع ہو جائے باقی ہمارا جو کیج نیو بن رہا تھا یہ ہمارا بیچ میں رکا ہوا ہے اس لئے کہ بارشوں کی وجہ سے ہاں کی ہم نے یقین مانے ایک دن بھی پانی لگایا اور پانی اس کو ایسا لگایا کہ یہ پتھر بن گیا اب سیمٹ ہمارا جتنی ضرورت ہی نا اس کو یہ دیکھیں اب تو نہیں ہلتا یہ بلکل بھی نہ یہ ہلے گا نہ ہی دیوار ہلے گی یہ ظاہری مطلب سیمٹ سیمٹ کو اتنا پانی لگا ہے جس کی کوئی حد ہے سیمٹ بھی فل پکا ہوا پڑا یہ چیک کریں ماشاءاللہ زبردست ہو گیا یہ تو فریم ہمارا بس اس کے اوپر کی چھت لگانی ہے ہم نے اس کے بعد ہی ہمارا کام سیٹ ہو جائے گا واقعی یہ جو خانے ان پر ہم لگا دیں گے جالی انہیں تو اگر مرگیاں یہ بڑی ہیں نا یہ تو نہیں جاتی ہیں یہ تو نہیں گوسکتی اس سے تو ان کے لئے تو خیر ہے واقعی پرندوں کے لئے ہمیں لگانی پڑتی جالی انہیں ان کے لئے تو خیر ہے یہ تو رام سے پھرتے ہیں اپنا ابھی ہم نیچے چلتے ہیں تھوڑے جیر کے بعد آئیں گے اوپر درکھان دانا شانہ کھا لیں گے یہ لینجی ابھی میں آیا ہوں اوپر اور یہ اس سے دوبارہ چوگ لے رہا ہے یہ دیکھیں وہ پہلے اس نے اپنا دانا کھایا پہلے ویٹ کیا اس نے ہاں جب تک ماں کھا لیں ماں نے جب کھا لیا اس کے بعد ماں کے پاس چلا گیا چلو بھئیہ مجھے چوگ دے دو شاوے وہ دیکھیں ماشاءاللہ فیڈ کرواری ہے اس کو زبردست ہے یار یہ تو زبردستین ہے ماشاءاللہ اللہ نظرے بچ سے بچائے جلدی سے خیر خیلی سے یہ بڑا ہو جائے ہم شہلو کے پاس چلیں گے اب اس کو بھی ہم باہر نکالیں گے تاکہ یہ بھی تھوڑا سے موسم انجوائے کر لے سب ہی تو موسم انجوائے کیا ہے سب نے تو اب ایسے بھی تھوڑی سی بارش رک گئی ہے اس ٹرم دوبارہ بھی ہوئی تھی تھوڑی بہت ہلکے پھل کی بوندہ باندھی تو اب یہ ہے کہ اب رک چکی ہے ان کو باہر نکالتے ہیں تاکہ یہ باہر نکل جائے انڈا بھر کو دیکھیں وہ دیا ہے ماشاءاللہ انڈا بھی دیا ہے اس نے اور چیک کریں سائٹ پہ گس کے تو یہ زبردست ہوگا اس کے انڈے سارے جمع ہو رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اس کو انڈا پہ بھی بٹھائیں گے بس ٹائم آنے والا ہے اس کا یہ کھوڑا کھونے والی ہے چلو 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 تم لوگ باہر چلو شاوش ماشاءاللہ چیک کریں زبردست فیمیل ہے بس یہ فٹا فٹ یہ کھوڑا کھو جائے ابھی تک یہ کھوڑا کھونے پہ نہیں آرہی تو کھوڑا کھو گی تو آپ لوگ کے سامنے پتہ چل جائے گا اسی ٹائم ہی کھوڑا کھونے کا تو پھر اس کو دیکھتے ہیں کہاں بٹھاتے ہیں یا تو نیچے لے کے جائیں گے اگر تو گرمی زیادہ ہوئی تو نیچے لے جائیں گے اگر گرمی نہ ہوئی تو پھر اوپر بٹھا دیں گے شاید ہو سکتا ہے اسی کلونی میں بٹھا دوں کیونکہ یہاں پر ہوا بھی آتی رہتی ہے کلو چلتا ہے نا وہ سامنے سے تو اس کلونی میں ہوا بھی آتی ہے اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو یہیں بٹھا دیں گے باقی باکسز رہا گئے باکسز کا ہم پتہ کر رہے ہیں میرے ایک جگہ ملے بھی ہیں تو وہ دیکھنے جانے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان سے بات بن جائے گی اور اگر بات بن گئی تو پھر دیکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی اپنے اندر ہیں سارے اتنی بارش ہے نا تو بارش یہاں سے ان کو سب کو ہی میں نے دھک دیا تو دوبارہ سے میں دانہ پانی ڈال کے میں نے دوبارہ سے دھک دیا میں نے کہا یا ربیز بس اپنا دانہ پانی کھا کے اندر ہی رو یہ دیکھیں ارام سے یہ اندر بیٹھے میں سارے یہ چیک کریں ان کو بھی میں نے اس لئے اندر رکھا ہے میں نے کہا یہ اندر رہیں گے نا تو بیسٹ ہے باہر نہ نکلیں فیلال ان کو دیکھیں ان میں پانی گیا ہوا ہے یہ کھڑا مرا یہ والا کیج مرا بہت برباد ہو چکا ہے خراب ہو چکا ہے بلکل کیوں کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ ساری چھت ٹوٹ گئی ہے اس کی تو ہمیں ویسے بھی چلو ہم نے کھڑا بڑا کرنا تھا ویسے بھی یہ ہم نے کھڑا کرنا ہے لیکن پھر بھی یہ سارا برباد ہو چکا ہے تو اب تو اس کو بڑا کرنا ہی پڑے گا یا تو چھت ٹیس کی دوبارہ سے ڈالنی پڑے گی یا پھر اس کو بڑا کر کے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا رکھتے ہیں اس کے چھت کیسے بناتے ہیں کیسے نہیں بناتے ہیں چلیں جی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو لازمی شیئر بھی کیا کریں کمنٹ کر کے بتایا کریں اللہ حافظ